اہل بیت علیہ السلام نے اس حالت کی جو آج جسم پاکستان مبتلا ہے اس کو اہل البیت علیہ السلام نے آئمہ اطہار نے بیان کیا ہے کہ یہ بیماری کسی بھی ملک کی معیشت امنیت ہر چیز کو تباہ کر سکتی ہے کہ جب وہ قوم مبتلا ہو جائے اقتدار پرست حکمرانوں میں اقتدار کے پجاری شہوت اقتدار میں عصیر و گرفتار لوگوں کے اندر اگر مبتلا ہو جائے یہ قوم معیشت بھی تباہ ہے عبادت بھی تباہ ہے دین بھی تباہ ہے اس کا اس کی دنیا و آخرت دونوں تباہ کر دیں گے امام علیہ السلام نے امام رضا علیہ السلام نے اور امام صادق علیہ السلام نے اور اہل سنت کی حدیث کی کتاب میں یہی روایت جو آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام سے اور امام صادق علیہ السلام سے پیش کی ہے اہل سنت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ گویا اہل بیت نے بھی یہ حدیث نبوی ہے جیسے بیان کیا ہے اور اس حدیث کے مطابق کہ اقتدار پرست انسان شہوت قیادت بیمار انسان یہ بکریوں کے اور بھیڑوں کے اور مویشیوں کے ریور پر درندہ بھیڑیے سے زیادہ خطرناک ہے لاوارس ریور جس پر دو بھیڑیے ٹوٹ پڑے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے درندہ اگر اس پر ٹوٹ پڑے ہوں روایت امام رضا علیہ السلام میں ہے درندے یا بھوکے بھیڑیے اس ریور پر ٹوٹ پڑے جس کا چرواحہ نہ ہو اس ریور کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا اکیلہ ایک اقتدار پرست انسان ایک شہوت اقتدار میں مبتلا انسان ایک قیادت کا شوق شائقین انسان انسانیت کو تباہ کرتا ہے معاشرے کو اور قوم کو تباہ کرتا ہے اور یہ ہر میدان میں ہے کہ جہاں بھی انسان کو یہ شوق چڑھ جائے کہ میں رئیس بنوں میں دوسروں کا لیڈر بنوں میں دوسروں کا قائد بنوں میں دوسروں کا سردار بن جاؤں اور لوگ میری پیروی کریں لوگ میرے پیچھے چلیں میرا استقبال کریں میرے لئے یہ ناری لگائیں یہ وہ آفت ہے جس میں اس وقت پاکستان گرفتار ہو گیا ہے